دوستو سواگت ہے آپ کا کومکس ٹائمس میں اور آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک اور بہترین کومکس جس کا نام ہے سیسے کا انڈا یہ اس کا پہلا پیج آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کر دیں چلیے شروع کرتے ہیں بینہ سمیں کمائیں بہت دن پہلے کاسیپور راج میں تین بھائی رہتے تھے ان کے نام تھے رگھوویر ستویر اور کرمویر وہ تینوں آنات تھے انہیں اپنے ماتا پتا کا کچھ پتا نہیں تھا تینوں نگر میں ایک بھوجنالے میں کام کرتے تھے اس بھوجنالے کا مالک انہیں بہت تنگ کرتا تھا ابے او رگھو اس گاہک کو ابھی تک کھانا کیوں نہیں دیا کھانا کیسے دوں مالک ابھی تک گھیسو نے برطن ہی صاف نہیں کیا ابے تو تجھے برطن مانینے میں کیا موت آ رہی ہے جلدی سے برطن صاف کر نہیں تو رات کا کھانا نہیں دوں گا دن بھر کولو کے بیل کی طرح کام کر کے رات کے تینوں بھوجنالے کے باہر سڑک پڑ ہی سوتے تھے بھائیہ آخر کب تک ہم مالک کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے رہیں گے ساید ہمارے بھاگ میں یہی لکھا ہے بھائیہ بھاگ کو کیوں دوست دیتے ہو کوئی دوسرا کام کرنے کی کیوں نہیں سوچتے لیکن ہم کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں ہمارے پاس کھانے تک کے لیے تو پیسے نہیں ہیں بھائیہ ہمارے ماتا پتہ ہوتے تو کیا ہمیں یہ برے دن دیکھنے پڑتے ماتا پتہ کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم نے تو جب ہو سمحالہ سڑک پر ہی پڑے ہوئے تھے کنتہ مت کرو یہ برے دن ہمیشہ نہیں رہیں گے کبھی نہ کبھی تو ہم بھی دھنی بنیں گے اسی طرح آپس میں بات کرتے تینوں نہ جانے کب سو جاتے تھے کاسیپور راجی کا راجہ نیلکان کانت بہت دشت اور اتیچاری تھا وہ کاسیپور کے پہلے راجہ دربوون سنگھ کو دھوکے سے مار کر گدی پر بیٹھا تھا وہ پرجہ پر بھی بہت اتیچار کرتا تھا مہاراج اس سونکار نے مہارانی کے لیے مپت جیور دینے سے انکار کیا ہے اس سونکار کا سارا دھن چھین کر مار پیٹ کر اس کے پورے پریوار کو راجے سے نکال دو مہاراج میرا سب کچھ لے لو لیکن مجھے راجے سے باہر مت نکالو میری پتنی اور بچے بھوکے مر جائیں گے لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی یہ کسان اناج دینے سے منع کر رہا تھا مہاراج اس کی اتنی جرت اس کا سارا اناج چھین کر اس کے گھر میں آگ لگا دو مہاراج مت بھولو کی رانی پرباوتی ابھی جویت ہے اس کے بچے بڑے ہو کر تم سے ان اتیچاروں کا بدلہ عوض سے لیں گے اس رات راجہ نیل کاند کو نیند نہیں آئی بار بار کسان کی باتیں اس کے نیند اڑا رہی تھی راجہ ابھی رانی پرباوتی جویت ہے اس کے بچے بڑے ہو کر بدلہ لیں گے نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ان صاحب کے سپلوں کو میں ڈھونڈ کر مار دوں گا میں کل صبح ہی جادوگر پتال میں کے پاس جاؤں گا اگلی صبح وہ جادوگر پتال میں کے پاس اس کی گفہ پر پہنچا کہو مہاراج کیسے آنا ہوا سب کسل تو ہے جادوگر تمہاری کرپا سے سب کسل ہے لیکن مجھے رانی کے ان بیٹوں کا ڈر ہے اب وہ بڑے ہو گئے ہوں گے اگر وہ لوٹ آئیں تو تو وہ تمہیں مار دیں گے نہیں راجہ میرے رہتے تمہیں کوئی نہیں مار سکتا لیکن پھر بھی تم تری مک پروس سے وچی تر پاسان لے آؤ تو پردبی کا کوئی بھی پرانی تمہیں نہیں مار سکے گا تری مک پروس کی ایک گفہ میں وہ پاسان ایک سیسے کے انڈے میں رکھا ہے لیکن تم اس پاسان کو نہیں لا سکو گے کیونکہ اس پروس کے راستے میں رانی پروہ وطی راکچھسی کے روپ میں رہتی ہے وہ تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالے گی جادوگر پھر مجھے وہ وچی تر پاسان کیسے ملے گا اس کے لئے تمہیں اپنے راجے میں کسی سکتی سالی نو یوک کو وہاں بھیجنا ہوگا جادوگر پھر مجھے پاس سے لوٹتے ہی راجہ نیلکانت نے پورے راجے میں گھوسنا کرائی سنو 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 پرتیک ناغری کو سوچت کیا جاتا ہے جو کوئی بھی مہاراج کو تری مک پروس کی گفہ سے وچی تر پاسان لا کر دے گا اسے بہت پروس کار ملے گا اور اسے منتری بنا دیا جائے گا ان تینوں نے بھی اس گھوسنا کو سنا بھائیہ اگر ہم یہ بچی تر پاسان لے آئے تو راجہ ہمیں منتری بنا دے گا اور پھر ہمارے برے دن ختم ہو جائیں گے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ کب مالک ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا ہے اور پھر ہمیں اس سڑے گلے بھوجنالے سے مکتی مل جائے گی مالک نے اتنا سنا تھا کہ ابے نالائکو میں نے تمہیں بھر پیٹ کھانا کھلایا اور تمہیں تم میرے بھوجنالے کو سڑا گلہ بتا رہے ہو اب میں تمہیں ایک پل بھی اس بھوجنالے میں نہیں رہنے دوں گا بھاگو یہاں سے نہیں تو ٹانگیں توڑ دوں گا ارے بھائیہ برے فسے اس منادی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا ہاں بھائیہ نہ ہم یہ منادی سنتے اور نہ پھر ایسا کہتے چنتہ مت کرو اس ور جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے بھائیہ سام ہو سام کی روٹی کا پربند کرو نہیں تو بھوکے پیٹ سونا پڑے گا میرے پاس کچھ روپے ہیں آج کی روٹی تو کھرید ہی لیں گے کل کی روٹی کے لیے کل ہی سوچیں گے بھائیہ کیوں نہ ہم راجہ کے پاس چل کر ویچیتر پاسان لے آنے کی بات کہیں لیکن بھائیہ ویچیتر پاسان کو لانے میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے بھائیہ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے اگر اس پاسان کے لانے میں مرتو بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں رہا روز روز سے مرنے سے تو مختی ملے گی ساید تم ٹھیک کہتے ہو بھائی ہمیں پاسان لینے جانے ہی چاہیے ساید ہم اسے لانے میں سفل ہو جائیں اور ایک دن وہ تینوں بھی محل کے دوار پر پہنچیں ارے ارے رکو کہاں جا رہے ہو ہم ویچیتر پاسان لینے جائیں گے ہمیں مہاراج کے پاس لے چلو ارے جاؤ جاؤ اتنے بہادر ہو تو اس پاسان کو لا نہیں سکے تم کیسے لاؤگے ایک بار ہمیں مہاراج کے پاس تو جانے دو وہ ہمیں آگیا دیں گے تو ہم اس پاسان کو لے آئیں گے رامدت انہیں مہاراج کے پاس جانے دو ان کی آگیا ہے کہ کسی کو روکا نہیں جائے اور ایک پہرے دار نے انہیں راجہ نیل کانت کے پاس لے چلا جب وہ تینوں راجہ نیل کانت کے دربار میں پہنچیں تو تم تینوں اس فچیتر پاسان کو لینے جاؤ گے لیکن ایک بات یاد رکھو اس کام میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے ہم اپنی جان کی چنطہ نہیں کرتے آپ بس ہمیں وہاں جانے کے لیے ایک رت دھن اور بھوجن دے دیجئے راجہ نیل کانت سے یادرہ کا سب سامان لے کر تینوں تری مک پروت کی اور چل دیئے جنگل میں چلتے چلتے سام ہو گئی تو ایک گھنے ورکش کے پاس پہنچ کر ٹھہر گئے آج رات ہمیں یہی ٹھہرنا چاہیے رات کو جنگل میں یادرہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اور پھر تینوں اس گھنے ورکش کے نیچے بیٹھ گئے بھائیہ پہلے بھوجن کر لے بہت جوڑ کی بھوک لگی ہے راجہ نیل کانت نے بہت بڑھیا بھوجن دیا ہے تینوں جب بھوجن کر چکے تھے سونے کی تیاری کرنے لگے بھائیہ جنگل کا ماملہ ہے اسی لیے تینوں میں سے کسی ایک کو جاگ کر پہرہ دینا ہوگا ہاں ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا رات بھر تینوں باری باری سے پہرہ دیتے رہیں صبح ہونے پر تینوں پھر آگے کی اور چل پڑے ابھی وہ تریمک پروت سے کافی دور تھے کہ ایک بھیانک کر راکشہسی نے ان کا راستہ روک دیا آہ 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 آج میں تم تینوں کو کھاؤں گی بہت جوڑ کی بھوک لگی ہے تینوں رت سے نیچے گر پڑے جب تینوں سنبھل کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے راکشہسی کو اپنے سامنے کھڑا پایا بھاگو اس راکشہسی سے ہم نہیں لڑ سکتے اور تینوں پلٹ کر تیجی سے بھاگ نکلے تبھی راکشہسی ان کی طرف بڑھنے کی سوچی رہی تھی کہ تبھی ایک چمتکار ہوا راکشہسی ایک ادھیر استری میں پریورتت ہو گئی اوہ مجھے میرا اصلی روپ مل گیا تو کیا یہ تینوں میرے بچے تھے اور اچانک ہی وہ پاگلوں کی بھاتی ان تینوں کے پیچھے بھاگنے لگی رک جاؤ رک جاؤ میں تمہاری ماں ہوں میرے بچے رک جاؤ رکنا نہیں وہ ہمیں پکڑنے کی پکڑتے ہی کھا جائے گی رک جاؤ بیٹا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں اچانک رہوویر نے مل کر دیکھا تو ارے پیچھے تو کوئی استری آ رہی ہے بھایا راکشہسی ہی یہ استری بن کر ہمیں دھوکھا دے رہی ہے تینوں اور تیجی سے دوڑنے لگیں رک جاؤ میرے بچوں میں سچمچ تمہاری ماں ہوں نہیں تم راکشہسی ہو تم ہمیں پکڑتے ہی کھا جاؤ گی نہیں میں تمہیں نہیں مار سکتی بھلا کوئی ماں اپنے بچے کی ہتیا کر سکتی ہے بچے میری بات تو سنو بھایا بار بار وہ ہمیں بیٹا کہہ رہی ہے ہمیں ایک بار رکھ کر ان کی بات سن لینی چاہیے ہاں اگر اس نے ہمیں مارنے کی کوشش کی تو ہم بھی اسے تلوار سے مار دیں گے اب تو وہ استری کے روپ میں ہیں کچھ ہی دیر میں وہ ان کے پاس پہنچ گئی ہف ہف جلدی بولو تم ہماری ماں کیسے ہو اپنی ماں کو تو ہمیں بھی کچھ پتا نہیں ہے تمہیں کیسے پتا ہوگا میرے بچوں اس سمیں تم بہت چھوٹے تھے ہائے کتنی بڑی مصیبت پڑی تھی مجھ پر دس بارہ ورس پہلے کی بات ہے تمہارے پیتا تربون سنگھ کاسیپور کے راجہ تھے وہ بہت دیالو اور پروپکاری تھے تمہارے پیتا چاہتے تھے کہ کوئی راجے ایک دوسرے پر آکرمان نہ کرے اسی لئے وہ ہر مہینے دوسرے راجے میں سانتی یاترہ پر جاتے تھے ایک بار پاس کے ایک راجہ نیلکانت نے انہیں سانتی یاترہ پر بلایا تھا راجہ نیلکانت نے ان کا خوب سواگت کیا اپنے محل میں آپ کا سواگت کرتے ہوئے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے راجہ تربون سنگھ راتری کو سب نے مل کر بھوجن کیا ویسال ککش میں راجہ نیلکانت نے ان کے سمان میں پیتی بھوج کا آیوجن کیا تھا راجہ نیلکانت اب ہمیں بسواس ہو چلا ہے کہ ہماری سانتی یاترہ عوض سے سفل ہوگی لیکن بھوجن کرتے ہی تمہارے پیتا کی حالت بگڑ گئی اور انت میں وہ بہو سو کر کچھ ہی پلوں میں سرکھ سیدھار گئے ہا 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 مر گیا سینہ پتی کل اس کے راجے پر آکمن کر دیا جائے اب ہماری جیت نشجت ہیں اور دشت نیلکانت کاسیپور پر آکمن کر کے راجہ بن گیا مہاراج نیلکانت کی جائے ہو میں جانتی تھی کہ وہ دشت راجہ بنتے ہی مجھے اور میرے بیٹوں کو مارنے کی کوسس کرے گا اسی لئے اس کے سینیکوں کے محل میں پہنچنے سے پہلے تمہیں لے کر بھاگ نکلی ارے رانی پرباواتی تو تینوں بیٹوں کو لے کر بھاگ چکی ہے چلو جلدی سے مہاراج کو سوچنا دیں میں تم تینوں کو لے کر جنگل میں پہنچی لیکن درباگے نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا تھا ہم بھیانکر آندھی طوفان میں فس گئے اوہ ماں 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 اس بھیانکر آندھی طوفان نے تم میں تم مجھ سے بچھڑ گئے ماں ماں بیٹے تم کہاں ہو آندھی طوفان کے بعد میں تمہیں ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ راجہ نیلکانت کے سینیک مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو میرے بچے مجھے پکڑ کر سینیک راجہ نیلکانت کے پاس لے گئے ہم تمہیں ایسی سجا دیں گے کہ تم مر بھی نہ سکو گی اور جویت بھی نہ رہ سکو گی اور پھر راجہ مجھے اپنے ساتھ ایک گفہ میں لے گیا وہاں پر راجہ کا مطر جادوگر پتال میگ رہتا تھا ہا 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 تو یہ ہے وہ رانی بہت سندر ہے ہم اسے اتنا بھیانک بھینکر بنائیں گے کہ یہ سوئے اپنی صورت سے گھنہ کرنے لگے گی ہا 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 اور پھر اس جادوگر نے منتر پڑھ پڑھ کر مجھ پر جادو کیا کچھ دیر بعد نہیں نہیں میں راکشہ سی بن گئی نلکانت میں تجھے کھا جاؤں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر جھپٹتی جادوگر نے مجھ پر پھر اپنا جادو چلا دیا رانی تو راکشہ سی بن کر بھی راجہ کا کچھ نہیں بگار سکے گی میں تجھے یہاں سے سیکڑو یوجن دور ایک جنگل میں پھیک دوں گا تو اس جنگل کی سیما سے کبھی باہر نہیں جا سکے گی میری مرتو ہونے سے پہلے تو راکشہ سی کے روپ میں روپ سے نہیں چھٹ سکے گی اور پھر جادوگر پتال میگ نے مجھے پھوک مار کر اکاس میں اڑا دیا اوہ اوہ نہیں اور مجھے اس جنگل میں پھیک دیا تب سے میں ایک راکشہ سی بنی اس جنگل میں رہتی ہوں یہ تو ٹھیک ہے کہ تمہیں جادوگر پتال میگ نے راکشہ سی بنایا لیکن پھر تم راکشہ سی سے اس روپ میں کیسے بدل گئی بیٹے اس کی بھی ایک کہانی ہے راکشہ سی بننے میں ایک دن جنگل میں پیڑ کو اکھاڑ کر فیکتی جا رہی تھی تب ہی میں نے ایک بھاڑی پیڑ تب ہی میں نے ایک بھاڑی پیڑ کی گیرا دیکھا تو ساید کچھ دیر پہلے ہی آئی آندھی سے گیر گیا تھا اور جیسے ہی میں نے اسے پیڑ کو اٹھایا کہ اس کے نیچے دبا ہوا ایک سنیاسی اٹھ کھڑا ہوا اوہ آدمی لیکن جب میں اسے کھانے کے لیے جھپٹی تو وہ بولا دھرو میں جانتا ہوں تمہیں ایک جادوگر نے راکشہ سی بنایا ہے لیکن تم نے میرے پران بچا ہے اسی لیے میں تمہیں ایک وردان دیتا ہوں جب کبھی تم اپنے بچوں کو دیکھو گی تب بھی تم کچھ دیر کے لیے اپنے اصلی روپ میں آ جاؤ گی آج تمہیں دیکھتے ہی میں اپنے اصلی روپ میں لوٹ آئی ہوں لیکن تم کیا سوچ رہے ہو تم سچ مچھ ہماری ماں ہو اب میں تمہیں کیسے بسواس دلاؤں ارے یاد آیا تم تینوں اپنی کمر دیکھو تم سب کی کمر پر ایک گولا کالا نیسان ہوگا یہ نیسان تمہارے جنم کے سمیں سے ہے اور تب ہی تینوں نے ایک دوسرے کے کمر پر دیکھا ارے ہم تینوں کی کمر پر گول کالا نیسان ہے تو کیا یہی ہماری ماں ہے ہاں بھئیہ یہ ٹھیک کہتی ہے یہی ہماری ماں ہے اور پھر تینوں اپنی ماں کی اور دوڑ پڑے لیکن تب ہی وہ پھر راکشہ سی میں پریورتیت ہو گئی ماں ماں نہیں نہیں بیٹے میں ادھک دیر تک اصلی روپ میں نہیں رہ سکی تھی تم میرے پاس آؤ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور وہ تینوں دوڑ کر اس سے لپٹ گئے ماں ہم اپنی پتا کی مرتو کا بدلہ راجہ نیل کانت سے عوض سے لیں گے ہاں ماں ہمیں ایک بات بتاؤ اور نیل کانت نے ہمیں ویچی تر پاسان لینے کیوں بھیجا ہے ویچی تر پاسان کو پرابط کرنا بہت بہت سکتی سالی ہو جائے گا اس پاسان میں ادھک سکتی ہے لیکن وہ سوئے میرے بھائے سے یہاں نہیں آتا ماں ہمیں جلدی سے تریمک پروت کا راستہ بتا دو ہم اس ویچی تر پاسان کو لیتے لیتے آئیں گے لیکن نیل کانت کو انہیں کو نہیں دیں گے اب ہم اس سے بدلہ لیں گے اور پھر وہ تینوں اس سے تریمک پروت کا راستہ پوچھ کر چل دئیے کچھ ہی دن میں وہ تینوں سیسے کے انڈے میں رکھے اس پاسان کو لے آئیں ماں ماں ہم اس ویچی تر پاسان کو لے آئیں بس ماں اب اس انڈے کو فوڑ کر ویچی تر پاسان کو باہر نکالتے ہیں اس ویچی تر پاسان کی ساہتہ سے ہم نیل کانت کو مار دیں گے اور پھر تینوں انہیں پتھر سے اس انڈے کو توڑنا سرو کر دیا لیکن بہت کوسس کرنے کے بعد بھی وہ سیسے کا انڈہ نہیں ٹوٹا ماں ہم کیا کریں یا سیسے کا انڈہ تو ٹوٹ ہی نہیں رہا پھر ہمیں ویچی تر پاسان کیسے ملے گا چلیے دوستو سیسے کا انڈہ کا پہلا بھاگ یہاں سم آپت کرتے ہیں ملتے ہیں دوسرے بھاگ میں تب تک کے لئے دھنیواد بھی دا